السلام علیکم دوستو آئی ایم یور انسٹکٹر شکیل خان اور دوستو اس ویڈیو میں اس رائٹ سائٹ پہ ہم کام کریں گے سو دوستو اس رائٹ سائٹ پہ فرسٹ اپل ہمارے پاس ایک نیو بار ہوگا سو میں جاتا ہوں انتو بیس کوڈ اور کمپوننٹس کی اندر میں کریٹ کارتا ہوں نیو فائل یہ ہوگا ایڈمین نیو.js سو کانست ایڈمین نیو ایکوال تیو ایرو فنکشن ریترن سمجی اس ایکس پیر ہوگا اس کی اندر ہمارے پاس ہوگا نیو ایک سو دوستو اوپر ہمارے پاس ایم پور بھی ہوگیا تکیں تو close up now go to admin name اس کے اندر ہمارے پاس ہوگا name like so اور اس کا ہوگا class name جی ہمارے پاس ہوگا fixed یعنی new bar ہمارے پاس ہوگا fixed ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس ہوگا left position میں ایڈ کرتا ہوں 64 کیونکہ جو ہمارے پاس ہے sidebar اس کا ویٹھ ہمارے پاس تھا 64 ٹھیک ہے اس لئے یہاں پر میں نے کیا left 64 ٹھیک ہے اور top سے میں کرتا ہوں let's say 4 میرا مطلب ہے 16 pixels اور right سے ہوگا بالکل 0 ٹھیک ہے اندرسٹینڈو پھر ہمارے پاس ہوگا margin left and right ایڈ کرتا ہوں mx یہ ہوگا 4 یعنی 16 pixels ٹھیک ہے پھر اس کے اندر ہمارے پاس ہوگا ایک ڈیو اور اس کے اندر میں کرتا ہوں class name اور اس کا background میں کرتا ہوں bg grain dash 800 ٹھیک ہے اور دوستو اس کا weight میں کرتا ہوں full یعنی 100% ٹھیک ہے دوستو اور اس کا display میں کرتا ہوں flex zone اور اس کے اندر ہمارے پاس ہوگا padding 4 understand اور اس کے اندر ہمارے پاس ہوگا ایک link سو اوپر میں کرتا ہوں import link from react router dom اور یہاں پہ ہوگا link ٹھیک ہے اور 2 for now میں جسٹ کرتا ہوں slash اور یہ ہوگا log out ٹھیک ہے اب جو ہمارے پاس یہ link اس کو میں اسان کرتا ہوں class name اور دوستو اس کا padding y ہمارے پاس ہوگا 2 ٹھیک ہے اور padding x میں کرتا ہوں let's say 4 اور bg میں کرتا ہوں ڈی کو چیسو اور text میں کرتا ہوا it rounded ہوگا ڈی ٹھیک ہے اور text ہوگا capitalize save the file go back to the browser like so اب دوستو یہ جو ہے نا button یہ اس right side پہ ہونا چاہیے سو یہاں پر میٹ کرتا ہوں justify ڈیش انڈ save the file like سو ٹھیک ہے دوستو اس کو میں کرتا ہوں close up اور دوستو admin new کے بعد ہمارے پاس ہوگا the content main content section سو ابھی کیلیے اس admin new کے بعد میں انڈ کرتا ہوں یہاں پہ ایک section ٹھیک ہے اس طرح سے understand اور اس کا میں کرتا ہوں margin class ہوگا سب سے پہلے پھر ہوگا margin laptop یعنی ml یہ ہوگا 64 اور دوستو اس کا bg میں کرتا ہوں gray ڈیش 900 اور اس کا minimum height ہمارے پاس ہوگا main height ہوگا screen اس کا مطلب ہے 100 vh minimum height دوستو پھر ہمارے پاس ہوگا padding top سو میں کرتا ہوں pt let's say 28 اس کا مطلب ہے 112 پچسل اور 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 لیت میشو دو فائل اور اس کے انڈر ہمارے پاس ہوگا ایک ڈیو let me add some dummy contents like so go back to the browser exactly fine لیکن اوپر ہمارے پاس یہ white area ہے لیکن لیکن چک اچھا میں نے add کیا تھا margin top not margin padding top pt 7 فائل یا exactly fine ٹھیک اب دوستو جو ہمارے پاس ہے یہ section اس کا ہوگا padding padding xo یعنی padding vertically and horizontally ہوگا 4 7 file exactly fine ٹھیک دوستو اور اس ڈیو کو میں sign کرتا ہو class name اس کا bg ہوگا gray ڈیش 800 text ہوگا white 7 file اور پھر ہمارے پاس ہوگا p-4 یعنی padding بالکل ٹھیک ہے exactly fine سو دوستو ہی کپی ہے ستیل آپ کو جو بھی ایشو ہو اس ویڈیو میں پلیز آپ کوششن فوج سکتے ہیں سو فر ناو تینک یو تینک یو سو مچ اور آی 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 آی